ہم یوڈیو فیملی میں ہوں امنہ حمید اور آپ آج ہمارے ساتھ لائف آمنہ حمید میں سیکھیں گے چنہ چکڑ تو جی میں نے سامنے دشکی رکھی ہوئی ہے اور آئل اس کے اندر میں نے حض بے ضرور ڈالیا ہے میں اس کے اندر پیاز ایٹ کروں گی تو یہ تقریباً میں نے ایک درمیانہ پیاز دیا ہے اس کو میں اس میں شانک کر رہتی ہوں اور اب ہم اس کو اچھا گوڑن سا فرائی کریں گے پیاز کو ہم نے اتنا براون کرنا ہے کہ اس کا کلر اچھا آج سا چینج ہو جائے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ادھرک یہ ہم نے سائسز میں تک کٹا ہے اور ہم اس پہ شامل کر دیں گے اور اس کو اس کے ساتھ نکس کریں گے اب ہم اس پہ شامل کریں گے کھٹا ہوا تھوڑا سا لسن اور سال زیرہ یہ بھی ہم ساتھ کر لیں گے اور اب میں اس کے اندر شامل کرنے کی چکن اور چکن کو بھی ہم اس میں مکس کریں گے اب میں چکن کو دام پہ رکھ رہی ہوں تاکہ چکن اچھا سا پک جا تو ہم اس کو تقریبا دو سے تین لڑکا دم دیں گے یہ دیکھیں ہمارا چکن سیونٹی پرسنٹ گل چکا ہے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے ٹیمارٹر تین میڈیم سائز کے ٹیمارٹر میں نے لیے ہیں ہم کو چھوٹا چھوٹا کاڑ کے ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کو مکس کریں گے ساتھ اور اب میں اس کے اندر شامل کروں گے کالی مرچیں 1 ٹی سپون میں نے لیا ہے کالی مرچ اور 1 ٹی سپون میں نے لیا ہے گرم مسالہ اس کو بھی مکس کر لیں گے ان کے ساتھ اور تھوڑا سا گرم پانی اس کے اندر شامل کر کے تھوڑا سا پانی ہم نے تھوڑا بوائی کر کے ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اب ہم اس کو دم پہ لگا دیں گے تاکہ ہماری جو ٹیماتر اب اچھے سے گل جائیں یہ دیکھیں ٹیماتر کی گریوی بہت اچھی سی چکن کے ساتھ تیار ہو گئی ہے اب ہم اس میں چنے شامل کر دیں گے اور یہاں پہ ہم نے تھوڑے سے چنے جو گرینڈ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ بھی ہم شامل کر دیں گے اس کے اندر تاکہ اس کا مکچر ہے اچھا سا گاڑا سا چکن چنا چکن تاکہ اس کی اچھی سی گریوی بن جائے چکڑ چنے والے اور ہم اس میں شامل کریں گے جو ہم نے چنوں کا پانی نکالا تھا تقریباً ایک کپ ہے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم رکھ دیں گے دم پر تاکہ اچھی سی گریوی ہماری بن کر تیار ہو جائے نمک شامل کرنا ہم بھول گئے تھے اس لیے ہم نمک ڈالیں گے چنے تو نے جب بوائل کیا تھے ہم نے نمک ڈال دیا تھا لیکن اب ہم تھوڑا ایسا چکن کے لیے بھی اس میں نمک شامل کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارے چکو چنے مزے دار سے دیار ہو چکے ہیں اور اب ہم ایڈے پیس پہ شامل کریں گے تھوڑی سی کالی مرچ جس کو ہم نے تھوڑا سا موٹا موٹا پیس کیا ہے اس سے ایک تو آرومہ بہت اچھا آئے گا اور دوسرا یہ کہ اس کا فلیور بہت اچھا انہینس ہو جائے گا اس کو اب میں تھوڑا سا دم پہ دے دوں گی اور میں اس کا تیار کرتی ہوں تڑکا دوسری طرف ہم اس کا تڑکا تیار کرتے ہیں تڑکا بنانے کے لیے میں نے پین لگ دیا ہے اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑا سا ایل اس میں ڈالیں گے ادرہ دم دے سلای سکتا ہے وہ ادرہ کھنے 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 دال دیا ہے اور میں بھی سکتا ہے سکتا ہے اور میں اس میں شامل کریں گے ہری مرچے ہمارا تیار ہوں گیا ہے اور اب ہم چنف کرتے ہیں ڈیش آؤٹ یہ دیکھیں ہمارے چکرچولے بالکل تیار ہو گئے ہیں جو چڑکا ہم نے بنایا تھا وہ اس کے اوپر سے ڈالیں گے یہ دیکھیں ہماری آج کی ڈیش بالکل تیار ہو گئی ہے امید آپ کو بہت اچھی لگے گئے یہ بہت سمپل اور ایزی سی ریسپی ہے اور میرے چینل کو سسکراب بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا اور اپنے فرنڈ اور فیمیلی کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا تو ملتے ہیں پھر نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ